اللہ تعالیٰ نے کائنات کا زردہ زردہ بنایا ہے خوشک ہو یا تر زمین ہو یا آسمان چاند سورت ستارے ہو یا کہکشا کائنات کی ہر شئے اسی نے تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے پھر اس کو ایک مقررہ اندازے پر پھیرایا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری مقام پر اشاہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے سے بنائی ہے اور ہمارا حکم تو ایک بار کی ایسے ہو جائے گا جیسے ہی آنکھ کا جھپکنا ہے اور خود اللہ کریم ارشاہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ یعنی اور وہی ہے جس میں آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائیں جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراں ہو جائے گی اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے تو اس کی چند قیفیات بھی بتایا کہ اس کو کیسے بنایا گیا خود اللہ کریم ارشاہ فرماتا گیا اور کیا کفر کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانی کائنات اور زمینی کائنات ایک ایکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے انہیں بھاڑ کر الگ کر کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کو زندگی کی نمود پانی سے کی تو کیا وہ ان حقائق سے آگا ہو کر اب ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ کریم ارشاہ فرما رہا ہے دوسرے مقام پر کہ اور ہم نے زمین میں محفوظ پہاڑ بنا دیئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کافنے لگے اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے آسانی سے راہ پا سکیں تو کہیں اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتا ہے اور ہم نے سماوی دنیا کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی محلق قوتوں اور جارہانہ لہروں کی مزیر اثرات سے بچائے اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداخ ہیں تو کہیں اللہ رب العزت ارشاہ فرما رہا گئے اور وہی اللہ جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو تمام آسمانی کروں کو اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں تو کہیں اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا گئے اور اس نے اس زمین کے اوپر سے بھاری پہاڑ رکھے اس زمین کے اندر بڑی برکت رکھی اور اس کے لئے سامانِ معیشت مقرر کیا جو تمام طلبگاروں کے لئے یکساہ ہیں تو کہیں اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالی آسمان کے طرف اپنی شان کے لائق استوا فرمایا کہ وہ اس وقت دھوا تھا پھر اسے اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں باہمی انحصار کے توازن کے لئے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم فطری نظام کے تحت خوشی سے حاضر ہیں تو کہیں اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا ہے کہ پھر دو مراحل میں سات آسمان بنائے ہر آسمان کے احکام اس میں بیج دیئے اور ہم نے آسمانی دنیا کو چیراغوں سے رونک بخشی اور اس کو محفوظ کر دیا یہ نظام ہے زبردست علم والے رب کا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کیفیات بیان کر رہا ہے کہ اس نے کائنات کو کس طرح سے بنایا اور بہت سارے جو ہے اور بھی آیات موجود ہیں چند آیات پر اختفاء کرنے کہ اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا اس کی خبر بھی وہ قرآن میں دے رہا گئے اور پھر کس کیفیت کے ساتھ بنایا اس کی بھی خبریں دے رہا گئے اور وہ تو یہ قرآن میں عبیر شاہ فرما رہا ہے کہ یقین تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی جو ہے یہ تمام آسمان اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں میں بنایا وہ کتنے مدت میں بنایا وہ بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام بیر شاہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ مراحل میں پیدا کیا پھر اپنے ارش پر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا گئے پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوڑ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتا گئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تدبیر کرتے ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے وہی زندگی اور موت دیتا ہے وہی اول وہی آخر ہے اور وہی ظاہر اور باطن ہے وہ ہر شئے سے بخوبی آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا یہاں جو قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں چھے دنوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ چھے دن سے مراد اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارے جو آیام شمشی جو ہے ہمارے ہوا جو یہ نظام جو سورج کا نظام ہے جس سے ہم دن متعین کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ دن مراد نہیں ہے اس لئے جہاں بھی آیتوں میں دن کا لفظہ یوم کا لفظہ یام کا لفظہ آیا گئے وہاں سے مراد جو ہے عدوار لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دور میں جو ہے کائنات کی تخلیق فرمائی اب اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمائے کہ اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا گئے پھر اس کی کیفیات بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں اور پھر وہ کتنے عدوار میں کتنے زمانہ اس کو دیا گئے یہ بھی جو ہے اس نے ارشاہ فرمایا لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے اللہ رب العزت نے آخر کار اس دنیا کی تخلیق کیوں کی اس دنیا کو کیوں بنایا جبکہ اللہ حسامت اللہ بے نیاز ہے وہ کسی چیز کا نیاز مند نہیں اللہ گنی ہے وہ ہر چیز سے گنی گئے وہ کسی چیز کی طرف محتاج نے کی تو پھر اس نے یہ کائنات کیوں بنائی اور کائنات بنانے کا سبب کیا ٹھہرا تو اس سوال کے جواب کے لئے ہم کو رکھ کرنا پڑے گا اس طرف کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر جب کوئی چیز بیدہ نہیں کی تھی تو اس وقت کیا قیفیت تھی یعنی جب اللہ تعالی نے کوئی چیز نہیں پیدا کری تھی اس وقت کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ تعالی کو پہچانتی کوئی انسان نہیں تھا جو اللہ تعالی کے گید گاتا کوئی فرشتہ نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھگاتا یعنی صرف ایک ذات وہ ذات قدیم تھی نا علم تھا نا شعور تھا نا قرب تھا نا دوری تھی نا زمین تھی نا آسماء تھا نا عرش تھا نا فرش تھا نا جنت تھی نا دوزک تھا نا علم تھا نا عرفان نا کسی مخلوق کا وجود بس وہی ایک ذات تھی جیسا کہ خود اللہ کریم ارشاہ فرماتا گئے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا وہ بھی کس کیفیت کے ساتھ چھپا ہوا خزانہ تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی وَهُوَ الْآَنَ كَمَا كَانْ وَأَبِّ وَيْسَائِخَ ہے جیسا تھا اور نہ اس کی ذات میں کوئی تغیر نہ اس کے صفات میں کوئی تغیر اور نہ کوئی اس کے افعال نہ ہی آسماء میں کوئی تغیر ہوتا ہے بلکہ وہ حدوثِ اقوان سے پاک ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے مقدس ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاہ فرمایا کہ کنتو خنزن مخفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُوْ أَنْعُوْرَفَا تو میں نے چاہا تو میں نے چاہا میں نے ارادہ کیا اَنْعُوْرَفَا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے فَأَخَلَقْتُ الْخَلْقَةُ تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اب یہ نا حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا کس کے لئے پیدا کیا اس نے اپنی پوری کائنات کو جو ہے معرفت کے لئے پیدا کیا تو حضرتِ انسان کو معرفت ہونا لازمی ہے اس کو جو ہے اپنے رب کی معرفت ہونا ضروری ہے کیونکہ کائنات کی پیدایش کا مقصد ہی معرفت معلوم ہو رہا ہے کیونکہ خود اللہ کریم قرآنِ کریم میں شاہ فرما رہا گئے ہوا اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا یعنی وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ارشاہ فرما جو کچھ بھی زمین میں اس نے بنایا ہے وہ تمہارے لئے ہی ہے وہ کسی اور کے لئے نہیں وہ حضرتِ انسان ہی کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں ارشاہ فرما رہا ہے یَا أَيُّخَ النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی کہہ رہا ہے اے انسان اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقویہ حاصل کرو اور آگے ارشاہ فرما رہا گئے یعنی اللہ تعالیٰ ارشاہ فرما رہا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بیچھونا اور آسمان کو امارت بنایا وَأَوْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَا قَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَهُتُمْ تَعْلَمُونَ تو اس کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان پوری کائنات کو معرفت کے لئے پیدا کیا لیکن یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا زمین میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا وہ حضرت انسان کے لئے پیدا کیا چاہے آسمان ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا ہے تمہارے لئے آسمان کو عمارت بنایا ہے اور زمین کو بچھونا بنایا ہے تمہارے لئے آسمان سے رزق اتارا ہے تمہارے لئے اور جو ہے فل اتارا ہے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا ہے تو اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نعمتیں دیئے وہاں جو ہے حضرت انسان کے لئے ہیں اور اس حضرت انسان کو وہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایوخن ناس اعبدو ربکم اللذی یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تمہاری خلقت کی تو اسی اور یہی قرآن کریم میں دوسرے مقام برشاہ فرما رہا گئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور تفسیر کے اندر عبادت کے لئے جو پیدا کیا اس کی تفسیر میں صحابی رسول حضور کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباد جن کو ترجمان القرآن کہتے ہیں وہ آپ برشاہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں یعبدون مراد خے وہاں یعبدون سے مراد یعرفون خے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ آپ عزل میں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریعت کو اپنے روح کے ساتھ سمجھ بوجھ دے کر کے پیدا کیا اور ان کو زبان دی ان کو سمجھنے کی صلاحیت دی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہاں بھی وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے اپنی تصدیق کروا رہا تھا اور سب نے مل کر کے اس کو پہچانا اور کہا اس کو پہچانا اور کہا سب نے کہا بھلا پھر اتنا ہی نہیں ہی تو اس کے نبی کا بھی جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے یعنی اے نبی کریم اگر آپ نہ کھوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین آسمان دنیا کی کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا تو ایسا کیوں کہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات رہے جتنی اللہ رب العزت کی معرفت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک ہوئی ہے اتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی اتنی پہچان اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی کسی کو نہ ہوئی تھی نہ آئندہ کسی کو ہوگی بس یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات محمد ہی کی یہ شانگیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل کر سکتی ہے یہ ذات محمد ہی ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل کر سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اشاہ فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتے اور اے محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتے اور یہی حال ہے کہ ہم دنیا میں آئے دنیا میں آنے کے بعد ہر نبی ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتا رہا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اپنے رب کی معرفت کی طرف دعوت ہے ہر نبی اسی کلمہ کی دعوت کرتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تبلیغ فرمائی یہاں تک کہہ کہ جب ہم مریں گے اور قبر میں جائیں گے قبر میں جانے کے بعد بھی ہم سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا من ربو کا جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے پہلے جس سے تعلق رکھتا ہے یہی سوال ہوگا کہ من ربو کا یعنی رب کی معرفت ہے تو آپ جواب دے دو گے اور معرفت نہیں ہے تو اس وقت ہاں ہاں لا عدری کے سواب کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا اور آخری سوال جو ہے وہ جناب وہ محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے والا سوال ہے کہ بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا یہ جو گئے محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے والا جواب ہے تو ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہوا ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت ہی کے لئے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی اپنی ذات اور صفات کی اظہار کے لئے اپنے ذات اور صفات اپنے صفات کے اپنے کمالات کے اپنے اسما کے جو ہے اظہار کے لئے جو ہے پوری کائنات کو بنی اور یہ اظہار اور اس اظہار کو جاننے والا اس اظہار کو خصوصی طور پر جو ہے سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے وہ حضرت انسان ہے جو ہی اس کی ربوبیت کو اس کی جو ہے صفات کو اس کے آسماء کے جو ہے اور ان انسانوں میں انسان کامل جناب احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ رب کی معرفت حاصل کرنے والے اور پانے والے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا ایک واحد سبب ہے معرفت تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس معرفت کی جو اصل سبب ہے کائنات کے پیدا کرنے کا اس سبب کو چھوڑ کر صرف دنیا میں مہو ہو جانے یا صرف عبادت میں اختفاء کر لیں یا صرف جو ہے اپنی نام و نمود کے لیے اپنے آپ کو نمازی کہلانے اپنے آپ کو حاضی کہلانے اپنے آپ کو قاضی کہلانے کے پیچھے نہ رکھے بلکہ اپنے رب کی معرفت میں دن رات کوشہ رکھے اس کو جاننے کی اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے رکھیں ہاں یہ بات حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کوئی اس کی معرفت کی کوہ تک نہیں پہت سکتا تو ہم معرفت کی حقیقت تک تو نہیں پہت سکتے لیکن اس کی معرفت در معرفت جب معرفت در معرفت کر کے معرفت میں زیادت ہی کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس ایک ہی واحد واحد وجہ ہے پوری کائنات کے تخلیق کی وہ یہ ہے کہ رب کی معرفت ہو رب کی پہچان ہو رب کو جانا جائے وہی حدیث پاک میں پھر شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کنتو کنزن وقفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احببتو تو میں نے چاہا انعرفا کہ میری معرفت ہو فخلقتو الخلقہ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے